اسلام علیکم جی اگر آپ کے پاس را پیرٹ ہوں پاڑی توتہ رنگ نیک پیرٹ ہو یا مثلا کوئی بھی اور بولنے والا توتہ ہو جس طرح آپ افریکن گری پیرٹ لگا لے یا جو بھی توتہ ہو آپ کے پاس آپ اس کو بولنا کیسے سکھائیں گے وہ بولے گا کیسے اس میں آپ کے پاس مثلا دو تین ترہ کے سوال ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میرا توتہ ہے وہ بولنا اس کو میں کیسے سکھاؤں یا میرے پاس توتہ ہے وہ باتیں تو کرتا ہے لیکن جب میں پاس ہوتا ہوں تو نہیں کرتا جب میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں تو وہ الکی پھل کی باتیں کرتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا توتہ جو صرف مٹھو میاں مٹھو ہی بولتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا تو جناب میں آج آپ کو اس کی مکمل گائیڈ لیند دیتا ہوں کہ آپ کو توتہ کو بولنا کیسے سکھائیں گے کیا کیا پروسیجرز ہوں گے تو میں اس کے مطلق آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا اپنے پاس بھی برڈز ہیں جن کو میں جو بولتے بھی ہیں ان کو میں نے ٹرینڈ کیا ہوا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میں نے اس پہ بہت سرچ بھی کی ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر ہی میں آپ کو آج انشاءاللہ آپ کے جتنی بھی آپ کی کنفیوزن ہے وہ دور کر دیتا ہوں گا اگر آپ نے یہ ٹپس فالو کی تو آپ کا برڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور بولے گا اور جو آپ بولنا سکھائیں گے وہی جو باتیں آپ سکھائیں گے وہ ضرور باتیں کرے گا سب سب سے پہلے آپ نے اپنے توتے کو جناب ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ مثلا اپنے پرڈ کو ٹیم کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کو پہلا مشروع تو یہ ہے کہ آپ چھوٹا بیبی لیں چک لیں تین سے چار ماہ کا اس کو مثلا ہینڈ ٹیم کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہینڈ فیڈ پہ لے کے آئیں جو پیرٹ آپ کے پاس مثلا آپ نے خود ہینڈ فیڈ کی ہوگی اس کو وہ برڈ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے بڑا توتا لیں گے تو وہ بھی مثلا سیکھ جاتا ہے جنگلی توتا ہوتا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے لیکن بڑا توتا جوتا ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ میند کرنی پڑے گی جنگلی توتا جوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ میند لگے گی لیکن سیکھ وہ بھی جاتا ہے لیکن اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو وہ اس پہ محنت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر محنت کے آپ کا کوئی بھی کام ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس طرح مثال کے طور پر آپ لے گئے انسانی بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مثلا جو ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو بھی ماں جو ہوتی ہے امی کہتا ہے شروع کرتا ہے پھر ابو پاپا جس رم کے بھی لفاظ ہیں اسی طرح ہی جو توتا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے میٹھو کہنا شروع کرتا ہے آپ اس کو سکھاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیج کے پاس بیٹھیں مثلا آپ اگر پیلٹ رکھا ہوئے آپ اس کے کیج کے پاس بیٹھیں اس کے پاس روزانہ روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں میاں میں ٹھو میاں میں ٹھو اس طرح کریں دوسری سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پرندے جتنے بھی ہوں گے نا وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں توتا آپ کا بولنا تب ہی شروع کرے گا جب آپ اس کا دار ختم کر دیں گے دار کیسے ختم ہوگا یہ سب سے اہم سوال ہے کوئی بھی چیز پرندہ جو ہے نا اس کو اگر آپ نے بولنا سکھانا ہے تو اس کو بولنا سکھانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ہی انسان ہو جو اس کو ہینڈ فیڈ بھی کرتا ہو اور اس کے پاس مثلا زیادہ سے زیادہ ٹیم گزارنے والا ایک بندہ ہو جو اس کو ٹرین کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے پیکیج کے پاس جو ہی آپ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کو شروع شروع میں جو نہ وہ آپ کا توتہ جو آپ کو رسپونس نہیں دے گا آپ کو لیفٹ ہی نہیں کرائے گا مثلا آپ جتنی مزید باتیں کریں گے تو وہ آگے سے جواب نہیں دے گا تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو اب جو ہی اس سے باتیں کریں گے آپ اس کو میاں مٹھو کہیں گے تو وہ آگے سے میاں مٹھو کہنا شروع کر دے گا لیکن شروع شروع میں وہ ایک ایک دو دول فوازی اپنے حفظے میں مفوض کرے گا لیکن آستہ آستہ آپ جتنا اس کے ساتھ زیادہ ٹیم گزارتے جائیں گے اور اس میں ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب برڈ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ انسان مجھے خطرہ نہیں پچائے گا یہ میرا محافظ ہے اور اس سے جب وہ برڈ منوس ہو جائے گا تو پھر ہی وہ آپ سے بولنا شروع کرے گا توتے کو یقین دلانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ انسان وہ میرا محافظ ہے اور توتے کو جب یقین ہو جائے کہ یہ سکھانے والا انسان یہ بڑا ڈیٹ ہے یہ باز نہیں آنے والا تو پھر وہ آپ مثلا آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا لیکن اس میں کچھ لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی خوراک دیں فلان کریں فلان کریں فلان کریں تو وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی آپ کی محنت میٹر کرتی ہے اس میں ایک اور چیز سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ برڈ کو صرف کیج میں نہیں رکھیں اس کو آزاد بھی کریں مثلا اس کو کیج سے باہر نکال کے اپنے کندر پہ بٹھائیں اپنے ہاتھ پہ بٹھائیں اس کو گھر میں شروع شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کمرہ لاکھ کر کے آپ اس کو اندر رکھیں اس کو یقین دلا دیں جب وہ آپ سے بلکل منوس ہو جائے گا تو آپ اس کو گھر سے باہر بھی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے محنت اڑے گا نہیں آپ اس کو باتیں کرنا سکھاتے جائیں سکھاتے جائیں مثلا اس کو یہ چیزیں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وقت اس کے ساتھ آپ نے گزارنا بہت ضروری ہے ڈیلی کی بنیاد پر آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے آپ برڈ سے پیار کریں اس کو ہاتھ لگائیں اس کی آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیریں اس طرح مثلا آپ اس کا ڈر ختم کر دیں جس دن اس کا ڈر ختم ہو گیا آپ یقین مانیں کہ آپ کا برڈ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا دوسری ایک چیز آپ کے گھر میں جب وہ میہ میٹھو میہ میٹھو ہی صرف بولتا ہے جب وہ آپ اس سے آگے گزرنا چاہتے آگے کے کچھ اور لفاظ کھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ جب بھی اس کے کیج کے پاس سے گزریں آپ اس کو میٹھو میٹھو کی عباز کہیں گے تو آگے سے وہ میٹھو میٹھو کہے گا لیکن آپ جب اس کے پیج کے پاس سے گزریں آپ اس کو کچھ اور لفاظ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا آپ کے گھر میں اگر روٹین ہو گھر میں جو ہی جو بھی بندہ داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسلام علیکم تو آپ کا برڈ اسلام علیکم بھی سیکھ جائے گا تو جو ہی آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کو جو الفاظ دیلی بس پر ادا کرتے جائیں گے تو وہ اپنے حفظے میں محفوظ کرتا جائے گا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ برڈ کا حفظہ جو ہوتا ہے نا یہ راہ پیرٹ اس کا حفظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے رنگ نیک کا اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن رنگ نیک بھی اسی طرح ہی بول لیتا ہے آپ اس کے پاس سے گزریں گے آپ اس کو دیلی بس پر ایک نیا سا لفظ سکھائیں میہ میں ٹھو جب اس کے حفظے میں ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو میہ میں ٹھو کہیں گے تو پھر ہی وہ بولے گا آپ اس کو دوسرے لفاظ بھی سکھائیں اکیلے میں سکھائیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں کھلائیں سکھائیں اور دوسری اہم چیز ہے اچھی خوراک دیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ برڈ پالنے کے شکین ہوتے ہیں جب وہ سیزن ہوتا ہے آف سیزن بھی اس کو اچھی خوراک دیں جب آپ خوراک اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے خود اس کو مثلا اس کو اعتماد دلائیں گے تو وہ آپ سے منوس ہوتا جائے گا اور وہ بولنا شروع کر دے گا سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پرندے کا اعتماد اصل کرنا بہت ضروری ہے اس کا ڈر ختم کرنا بہت ضروری ہے جب وہ ڈر ختم ہو گیا تو آپ کا برڈ بولنا شروع کر دیتا ہے جب آپ کا برڈ آپ اس کو کچھ لفاظ یاد کرا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں روٹین میں بول جانے لفاظ جاؤں گے وہ ان کو بھی کپ ہی کرنا شروع کر دے گا وہ باقی گھر کے لفاظ جاؤں گے ان کے سے بھی باتیں کرنے شروع کر دے گا لیکن شروع میں آپ نے ایک ہی انسان نے اس کو سکھانا ہوتا ہے تو اس کے مطلق تو ہو گئی سکھانے کے مطلق بات کہ خوراک بھی آپ نے اچھی دینی ہے لیکن اس کو آپ اس روٹین میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ جب وہ جو ہی باتیں کریں تو آپ اس کو اچھی خوراک دیں یہ دیکھیں سامنے خوراک بڑی ہے ہری میرچ ہری میرچ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ہری میرچ آپ بولنے والا توتہ جو جتنی زیادہ کھلائیں گے وہ اتنی ہی زیادہ باتیں کرتا ہے آپ اس کو فروٹس دے سکتے ہیں اس طرح سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں مکس سیڈ آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے برڈ کو یہ بھی آپ نے یقین دلانا تھا کہ جب وہ آپ دوتا بولے گا پھر میں اس کو اچھی خوراک دوں گا مثلا دو کچھ باتیں کی آپ نے اس کی پساندیدہ خوراک ہے آپ مثلا سیب دیں کیلہ دیں آپ اس کو امرود دیں وہ چیزیں زیادہ شوق سے کھاتا ہے ہری میرچ کھاتا ہے شوق سے تو وہ چیزیں جب اس کو پتا ہو کہ میں جب بولتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں پھر ہی مجھے اچھی خوراک دیتا ہے تو آپ اس طرح بھی اس کو ٹین کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی بولنے کے مطلق بات اب اس کے مطلق میں کچھ آپ کو فیکس بھی بتا دیتا ہوں جو راو پیرٹ ہوتا ہے دو سے دھائی سال کی عمر میں جا کے یہ بریڈنگ چرو کرتا ہے ویسے تو اس کا انگلیش نیم جو وہ لینگزیل اگزرنڈرائن پیراکیٹ ہے اس کا سائز تقریب پچیس انچ کے قریب ہوتا ہے یہ بسیکلی انڈیا کا برڈ ہے انڈیا سے ہی مائیگریٹ کر کے یہ پاکستان